سوزلون پر دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ پونے چار کروڑ شیروں کے کئی سو دے ہیں سوزلون کا چارٹ ایک بار دکھائیے آج پانچ پرسنٹ کا شاید آپ پر سرکٹ لگے اس میں پانچ ہی پرسنٹ کا ہونا چاہیے میرے حساب سے تو فریز بھی ہو گیا ہو گا یہ ساٹھ رو پر ستر پیسے کا ہے ساٹھ رو پر ستر پیسے بھی فریز ہو گیا ہے دن اس پر خبر بلوک کی لگی ہوئی ہے آپ کو پتہ سوزلون بڑیا چارٹ ہے اچھا موو ہے مارکٹ میں خبر یہ ہے کہ یہ کئی ایکس بھی ہو سکتا ہے کہ منجمنٹ نے بھی کافیت ہے اس پر کام کے بار دکھائیں گے اس کا آپ منتلی دکھائیے اس کا یہ شیر مئی دو ہزار تیس کے اندر سات روپے کا تھا آج جولائی دو ہزار چوبیس کے اندر ساٹھ روپے کا ہے ٹھیک تو یہ شیر کتنی سپیڈ سے چلا اب میں کو جرا یہ بتائیے اور چلے گا میرے حساب سے تو یہ میں بولنا نہیں چاہتا لیکن بڑی دو سپ بھی ہو جائے شیر تو اپنی بات ہوئی تھی لاس جو میرے پاس نوٹ 18 جون کو اس میں بات ہوئی تھی 98 ڈیس کا کارپنیل پیٹن بریک آؤٹ تھا جس کا ٹارگیٹ ہم نے ڈسکرز کیا تھا کہ بریک آؤٹ 51 پہ آیا ہے 65 کا امیڈیٹ ٹارگیٹ رہے گا اور 65 کے اوپر سے سٹین کرتا ہے تو 90 روپے تک یہ سٹاک آ سکتا ہے تو فیلال 65 کا ٹارگیٹ آلماس کل یا پرسوں کے سیشن میں آ جائے گا لیکن رینیوڈ سٹین کے ساتھ چلا ہے اس نے 12-15 دن واپس فلیک پٹن بنائیا اور آج سیکنڈ یا بریک آؤٹ ہے تو 65 سلائس پرو کرتے ہوئے سٹاک 90 روپے کی طرف چل رہا ہے ریوائز سٹاک لاؤ جو رہے گا کلوزنگ بیسز پر 55 روپیز کر رہے گا 55 روپے کے نیچے کلوز کرتا ہے تو پھر سٹاک میں تھوڑا سا کریکشن سٹارٹ ہوگا دیرے دیرے کر کے 90 روپے کی طرف بڑھ رہا ہے سٹاک نبی مان کے چلتے ہیں اور نبی ہانے میں بھی سمیں لگ سکتا ہے اور اس کے لئے مارکٹ کا سپورٹ بھی چاہیے یہ اس سمیں کا سینیریو ہے جس میں بزار بھی سب کچھ ٹھیک تھا ایسا نہ ہو کہ بزار خراب ہو جائے پھر اس طرح کے شیئرز بھی اپنی سپیڈ کو سلو کر دیتے ہیں یہ بات بھی دھیان رکھے گا اوے پہ سٹینڈرڈ ڈسکلوزر کے ساتھ بتا رہا ہوں ہم صرف چارٹ وار دیکھ دیکھ کے سب کچھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں